ڈاٹ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ترمزی میں ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے اور امام ترمزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری فرما دیا ہے تو سر اس کی وضاعت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بہت اہم اور پیارا موضوع ہے اور موضوع پیارا کیوں نہ ہو کہ شخصیت بہت پیاری ہے جو کہ مراد رسول ہیں خلیفہ احسانی خلفاء راشدین میں سے حضرت سیدنا فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کو اللہ حب العزت نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا اور یہاں تک آپ کی عظمت و شان ہے کہ اللہ حب العزت نے جب آپ نے سام قبول کیا تو اللہ نے اپنے معبود سے فرمایا یا یا نبی حسبک اللہ ومن اتباکن المومنی اے معبود اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اب آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباہ کرنے والے مومن کافی ہیں آپ تقریباً چالیسویں آل ایمان ہیں ایمان قبول کرنے والے تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ حب العزت نے اپنے معبود کو بشارت عطا فرمایا کہ اب آپ کو اللہ اور اللہ کے ماننے والے ایماندار کافی ہیں سلام اللہ تو اللہ حب العزت نے حضرت فاروق عاظم عدی اللہ تعالیٰ نو کے ذات کے اندر فطرتی طور پر بہت خوبیہ رکھی تھی اور ان میں یہ حقانیت اور سچ اور سچ کا ساتھ دینا اور یہ خوبی جو ہے جرت اور شجاعت والی یہ اس حد تک تھی کہ اللہ حب العزت نے آپ کو آپ کا باطنی سر روشن فرمایا جس روشنی کو میرے آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو عدیث پاک آپ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالی نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر رکھ دیا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمیر اور باطنی اتنا صاف اور اتنا اجلا تھا کہ اللہ حب العزت کا جو حکم نازل ہونے والا ہوتا تو اس کی عکاسیت اور اس کا اس کا ذل اور اس کا عکس حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل اور دماغ میں وہ اتر آتا اور آپ اس بارے میں پہلی کلام فرما دیتے فیصلے تو اللہ کا فیصلہ ہوتا لیکن اس فیصلے کا عکس اور نورانیجت جو ہے آپ کے اس باطن کی اجلاپن اور نورانیجت کے وجہ سے عکس صدر نازل ہوتا تو آپ کی زبان پر وہ جاری ہوتا اس کے اندر حضرت علامہ جلال الدین صدیر رحمت اللہ علیہ نے بیس مقامات موافقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انہوں نے کتاب لکھی ہے اور بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق کون کون سی آیات نازل ہوئی اور ان کو اگر یوں کہا جائے کہ کون کون سی آیات ہیں جن کے نازل ہونے سے پہلے ان کا حکم یا ان کا جو اللہ کا فرمان ہے آپ کے قلب پر ان کی نورانیجت ظاہر ہوئی اور آپ کی زبان پر جاری ہو گیا جی ان میں تین وہ مشہور ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا غز و عبدر کے موقع پر حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ رقت قلب اور رحمدلی اور غمخاری کا عقص جو حضور کی ذاتِ گرامی میں بہت زیادہ تھا وہ اس کے عقص حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ٹھیک تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان کو معاف کر دی جائے اور کیونکہ ہمارے خاندان سے ہیں ہمارے قبیلوں سے ہیں ان کو معاف کر دی جائے لیکن حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کی رائے تھی ان کو قتل کیا جائے انہوں نے ہمیں نکالا ہے آپ کو بڑا پریشان کی ہے ہمیں وطن سے نکالا ہے جو میرے رشتدار ہیں وہ مجھے دیں میں اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا جو حضرت صدیق اکبر کے رشتدار ہیں ان کو دیں وہ قتل کرتے ہیں جو علی کے رشتدار ہیں ان کو دو وہ قتل کرتے ہیں اسی طرح سے آبا کے نام لیے جن کے رشتدار ہیں ان کو دیں اور وہ خود قتل کریں بالکل حصر تو سرکار نے فیصل حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فرما دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ لَا اَكْتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا خَسْتُمْ سبحان اللہ فرما کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم سابق نہ ہوتا اور اس کا فیصلہ نہ ہوتا کہ اپنے معبوب کے جو ہے وہ عزت رکھنی اپنے معبوب کیا جو حکم ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمانا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اللہ کے نبی فیصلہ تو اللہ کے نبی کے بات پر اور ان کے فیصلے مطابق ہونا ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اگر یہ ہمارا یہ فیصلہ پہلے نہ گزر ہوتا پھر تمہارا مواخذہ ہوتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ جب آپ نے حضور کے بارگاہ مرض کی یا حضرت اللہ آپ اپنی ازواج متحرات رضواللہ تعالیٰ علی مہمین کو پردے کا حکم ارشاد فرمائیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی خاصی خفا ہو گئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ عمر وہی ہمارے بیوت میں نازل ہوتی ہے ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہے آپ کے گھر میں نازل نہیں ہوتی تو لہذا آپ کی رائے جو تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے راہ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کچھ چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کی چیز شہد کی قسم اٹھا لی تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اس موقع پر ازواج متحرات پھر نراز بھی ہو گئی تو عزت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اے معبوب اگر آپ ان کو جدا بھی کر دیتے ہیں تو اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر ازواجت میں اطاف ہمائے گا تو یہی الفاظ عزت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر پہلے جاری ہوئے اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات نازل فرما دیا اسی طرح اور بھی آیات ہیں شراب کے بارے میں کہا جاتے ہیں شراب کے بارے میں اور بہت سر احکامات عبداللہ بن عبی کے جنازے کے باری اس موقع پر جو ہے وہ تو جب سرکار جنادہ پڑھانے جا رہے تھے تو آپ نے بھائی آسلہ جنادہ نہ پڑھائیں آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ نے مجھے ابھی محنہ نہیں فرمایا تو لہذا میں جاؤں گا کیونکہ سرکار کے پیش نظر تو وہ حکمت تھی کہ جنادہ پڑھانے سے فائدہ زیادہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوا بھی ان کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے ہوئے تھے تو ان کا بھی ظاہرہ دل رکھنا چاہتے ہیں جنادہ پڑھانے کے وجہ سے ہزار بندہ عبداللہ بن عبی کے خاندان سے یا اس کے ماننے والے جو گروپ تھا ایک ہزار بندہ مسلمان ہوا تھا اور ساتھ یہ بھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور آیت کریمہ میں اگر ستر بار بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اللہ ان کے معاف نہیں فرمایا گا تو فرمایا کہ انہیں ہمارے جنادہ کا فائدہ نہیں ہوا لیکن ہمیں فائدہ ہو گیا تو اس حوالے سے اللہ عبدالعزت نے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق یہ پھر اشار نازل فرما وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَلَا تُقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ان میں سے کوئی بندہ مر جائے تو نہ ان کا جنادہ پڑھانا ہے نہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا ہے تو اس طرح حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق آیات نازل ہوئیں اللہ عبدالعزت نے ان کے زبان پہ حق کو جاری فرما صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ مشہور ہے کہ یہ صحابہ اکرام میں مشہور تھا کہ اگر آرام مختلف ہو جاتی صحابہ اکرام کی تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ حق وہی ہوگا یا اللہ کا حکم اس کا مطابق ہوگا جو حضرت عمر کی رائے ہیں تو یہ حضرت فروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزاز ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بلکل صحیح ہے